اہل الرمضان تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیتو اربعن سوری ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمیتو اربعن میں نے چار باتیں سنی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاعجبننی تو مجھے وہ بڑی ہی پسند ہیں قالا فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تصافر المرأتو نہ سفر کرے کوئی عورت مسیرت یومینی دو دن کا سفر اللہ ومعہ زوجہ مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہو اس کا شوہر او ذو محرم یا کوئی محرم ولا سوم فی یومین اور دو دن کے روزے کوئی نہ رکھے الفطر والادحا عید الفطر اور عید العدحا ولا صلاة بعد الصبحی اور نہ کوئی نماز پڑھے فجر کی نماز کے بعد حتی تتلع الشمس یہاں تک کہ تلو ہو جائے سورج ولا بعد العصر اور نہ ہی عصر کے بعد حتی تغربہ یہاں تک کہ غروب ہو جائے سورج ولا تشد الرحالو اور نہ ہی سفر کی تیاری کی جائے نہیں رختے سفر باندھا جائے اللہ 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 ثلاثتی مساجد مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد الحرام و مسجد الاقصہ و مسجدی حضا مسجد الحرام مسجد اقصہ اور میری یہ مسجد اب اس میں چار چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ہم نے پہلی چیز جو عورت کے سفر نہ کرنے کی بات ہے اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور بیسکلی جو جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا رکھ کے اور پھر ایک جو صورتحال ہے وہ نکالی جاتی ہے تو اس میں اتنی گنجائش ملتی ہے کہ اگر ایک یہاں سے آپ کو محرم چڑھا دے وہاں پہ آپ کو محرم اتار لے تو ان بیٹوین جو وہ احادیث ہیں کہ ایک وقت آئے گا سیکیورٹی کا لیول یہ ہو جائے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ اکیلی تنہا تو اکیلی عورت کے سفر کا ایک ہمیں ملتا ہے تو بہرحال جو عورت کی عزت ہے اور عبرو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو حکم ہے یہ بہرحال ہمارے فائدے کے ہی احکامات ہیں لیکن اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری ہو تو پھر کیا بھی جا سکتا ہے کچھ قوائد و زوابط کو فالو کرتے ہوئے اور پھر یہ جو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دو دن کا تو آپ دیکھئے کہ دو دن کی جو مسافت ہے وہ آج تو دنیا کا دور سے دور بھی کوئی جو جگہ ہے اس پر جہاز دو دن سے پہلے آپ کو لے جاتا ہے تو اللہ علم اس کی کیا کیا انٹرپریٹیشن کی آگے بھی کی جائیں گی لیکن اس میں گنجائش بہرحال ملتی ہے کچھ قوائد و زوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد اور پھر دونوں عیدوں کے دن یہ کھانے پینے کے دن ہے اور ان میں روزہ رکھنا نامناسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک رخصت اور ایک دعوت کے دن ہے ان کو ایک طرح سے ٹھکرا دینے کے مترادف ہے لہٰذا ان دو دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے پھر اسی طرح سے فجر اور اثر کی نمازوں کے بعد نفل پڑھنا ناجائز ہے البتہ یہ بات پہلے ہو چکی کہ سبب کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزامپل آپ کی کوئی قضاء نماز رہتی ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی آپ نے استخارہ آپ نے ارجنٹ کرنا ہے اور آپ کو ضرورت آ پڑی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں دو نفل پڑھ کے پھر تین مساجد کے علاوہ باقی جو مقامات ہیں ان میں ثواب کی نیت سے جانا جو ہے وہ منع ہے البتہ اگر آپ کہیں کہ مجھے ٹرکی جانے پہ دل کرتا ہے میں نے بلو موسک دیکھنی ہے میں نے آیا سوفیہ دیکھنا ہے جس کو ابھی موسک بنایا گیا ہے مسجد بنایا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ جا بھی سکتے ہیں لیکن دل میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے ثواب ملے گا وہاں جانے سے